کیونکہ جب بدلیں گے ہم تب ہی بدلے گا پاکستان سوچو سمجھو اور بدلو خود کو پاکستان کدینا توڑی ساتھ میں تینوں کہنیاں کرچہ تری دی چھاؤں میں چھاؤں میں بینیاں سوہے وے چیرے والے آئک بیری ہے پاہ دے وے شگڑا مائیاں بوٹی تیری ہے سوہے وے چیرے والے آمیں کہنیاں کرچہ تری دی چھاؤں میں چھاؤں میں بینیاں کے لیے تاون کیا ہے چھاؤں میں چھاؤں میں بینیاں شہر میں ہوسلا دھار بارش ہول روڈ، مول روڈ، ایبرٹ روڈ، مزنگ اور کینٹ سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش نشیبی علاقوں میں پانی جماعت وار بازاروں میں ٹینٹ اکھڑ گئے ہوای چلنے سے موسم کشکوار گرمی اور حبز کا زور ٹوٹ گیا غیر قانونی مذبہ خانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مقروح کاروبار بکرمنڈی علامہ اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذبہ خانے سیل چھتی سو کلو مزرے سہت گوشت قبضے میں لے لیا گیا سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیر اعلہ کی گاڑی بھی رک گئی وزیر اعلہ پنجاب اسمان مزدار کی نئی ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیر اعلہ اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائٹ پر روک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیر اعلہ پنجاب ایمبولنس روڈ پلازے میں آتش صدگی فروینزک تین کی تحقیقات کے لیے موقع پر پہنچ گئی آگ میزونیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی فراج کے راستے موجود ہیں آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تین تالیس افراد کو باہی فاظر پلازے سے نکالا گیا گھوٹن سے متاثر ساتھ افراد ہسپتال میں زیرے علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث چام بھاک ہوا ابتدائی ریپورٹ تجاوزات فری مول روڈ اتوار کے روز بھی زلہ اندزامیہ انیکشن مول روڈ اور ہول روڈ پر آپریشن کرین کی مدد سے بڑے سائز کے سائن بورڈز اتارنے کا کام جاری نا خسکوار واقعے کے پیشے نظر بجلی بند کرا دی گئی آج 26 سائن بورڈز اتارے جائیں گے سندر میں تیز رفتار بس کی گدہ گاڑی کو ٹک کر سبزی فروغ کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جام بھگ لوہی کین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج تائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹراکٹ جائیں سکول ٹیچر کا بچے پر تشدد کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کہانا میں آٹھ سالہ کمسن طالب علم پر مولم عیوب کا تشدد کمسن شکیر تشدد سے زخمی والدین کی سکول ٹیچر کے خلاف تانا کہانا میں مقدمے کے لیے درخواست وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے رکنے قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ کی ملاقات وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ہمارا کام نئے پاکستان اور تبدیلی کو عملی شکل دے گا سو روزہ پلان کے جنرے پر عمل درامت کے لیے تیدی سے کام ہو رہا ہے حمزہ شہباز کی مورل ٹاؤن سیکٹیریٹ میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں شاہد کا کان آباسی پرویس ملک بلال یاسین سمیت پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں این ایک سو چوبیس میں زمنی الیکشن سیاسی اور انتظامی امور پر مشاورت شہری ہسپتال کی امرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال ہسپتال ٹول فری کال سربس عوامی شکایات کے لیے کر سکیں گے صوبائی وزیر یاسین راشد کی کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کے امرجنسی میں شکایات کی نگرانیں خود کروں گی ڈرائی ونڈ میں ڈی ڈیو ہیلتھ لشتر اور ان کی ٹیم پر فائرنگ کرنے والے اطائی عبدالسطار گرفتار ملزیم کی فائرنگ سے سرکاری ملازم غلام نبی کو پانچ گولیا لگی تھی شیراز ٹاؤن امیر چوک میں سیلنڈر دھماکا دو بچے جھلز کر زخمی ریسکیو نے آگ پر کابو پا لیا دھماکے سے نقصان کو شدید نقصان ہوا نفسیاتی بیماریا سہتمند زندگی گزارنے کی راہ میں بڑی رکاور ٹیک کلپ کی جانب سے ڈپریشن کے صدبات کے حوالے سے سیمینار کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر ڈوکٹر آفتاب کا خیطاب مہرم الحرام میں پھول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا آزم پوریس لائنز کلا گوچھر سنگھ میں رضاکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹس، ویپن، ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ قائدہ دم ٹروفی کرکٹورنمنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا آگاز LCCA گراؤنڈ میں نیشنر بانک اور نہور وائٹ کی ٹیموں کے درمیان میچ بارش تے متاسر